ہائے گائز می نیم ایز لکھن اینڈ آئی لو نیچر پرکرتی کا نجارہ آپ کے لیے یہ نیل گائے جو سامنے کھلے میدان میں بیٹھی ہوئی ہیں یعنی یہ اس ٹائم کا ویڈیو ہے جب کھیت پوری طرح کھالی ہوتے ہیں اور چاروں طرف ویران جیسا لگتا ہے اور یہ نیل گائے کھیتوں میں اس طریقے سے کھلے میں بیٹھی رہتی ہیں اب اس کے ترنت بعد آپ کو ایک اور نجارہ دکھاتا ہوں جو اس ٹائم سے پہلے کا ہے وہ نجارہ ہے یہ اب دیکھئے یہ گہوں کی فصل اور اس میں دیکھئے آپ یہ نیل گائے کس طرح سے بھوجن پرابت کر رہی ہیں یعنی یہ ایک کسان کا کھیت ہے جس میں فصل کھڑی ہوئی ہے اور یہ اس کو برباد کر رہے ہیں پھر ہم واپس آ جاتے ہیں ادھر وہ گہوں کی فصل ادھر یہ کھلا میدان اب اس میدان میں اس ٹائم یہ مئی جون کا مہینہ ہے چاروں طرف کوئی فصل نہیں ہوتی پورا ایریا خالی ہوتا ہے موشلی راجستان میں اور یہ ٹائم ہے جنوری پھروری مارچ کا جب گہوں یا دوسری فصل پوری طرح پکی ہوئی ہوتی ہیں یا پکنے کے لیے تیار ہوتی ہیں لیکن اس کا ایک دم بھی پریت یہ ہے کہ ترنت گہوں کر جانے کے بعد سرسوں کر جانے کے بعد جب یہ کھیتیں کھالی ہوتے ہیں تو کسان اپنے کھیتوں کو جتائی کر کے بعد کھلے چھوڑ دیتے ہیں کھلے چھوڑنے کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا لوجیک ہے جو ہوایں چلتی ہیں اس کے ساتھ جو ریت آتی ہے جو مٹی آتی ہے وہ اس کھلے میں دانا جم جاتی ہے تو اچھی فصل ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس گہوں کے ٹائم میں یہ نیلگاہ اتنا کچھ بھوجن پرابت کر لیتے ہیں اتنا کھا لیتے ہیں جو اپنی اتنی چروی چھڑا لیتے ہیں کہ اس ویران میں اس کھلے میدان میں ان کو اگر کم بھی کھانا ملتا ہے چھرنے کے لیے بہت کم کچھ ملتا ہے تب اپنا جیوان آرام سے نکال سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہ بالکل ہریالی ہے پکے ہوئے گہے ہیں آرام سے کھاتے ہیں لیکن یہ سردیوں کے جو چار مہینے جب پھشل بہت اچھے ہوتی ہے اس سمیں اتنا کھاتے ہیں اتنا کھاتے ہیں کہ ایک دم مست ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں اگلے چار مہینے جو گرمیوں کے ہوتے ہیں کیونکہ گرمی کے بعد ترد مبارش ہو جاتی ہے پھر ہریالی آ جاتی ہے تو ہریالی سے پہلے یہ اپنے آپ کو اتنا چرچر کے اچھے 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 اناچ کھا کھا کے اتنا مضبوط کر لیتے ہیں کہ ان گرمیوں میں ان کھلے میدانوں میں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے یہ آرام سے اپنا جیوہ نیابن کرتے ہیں چاروں طرف کھلائے اب میں ایک اور خاص چیز بتاتا ہوں ان کی کہ وہ ہے جب یہ بیٹھے ہوئے عورتیں کہ ان کا چہرہ ان کا مہوں چاروں طرف ہوتا ہے ایک طرف نہیں کہ ہر ایک سڈس جھنڈ کا چاروں طرف دھیان رکھتا ہے کہ کدھر سے کوئی خطرہ تو نہیں آ رہا ہے کیونکہ اس کا میٹھ بتاتے ہیں بہت سوادشت ہوتا ہے پوشٹک ہوتا ہے اس میں بہت کچھ ہوتا ہے میں کبھی نہیں کھایا لیکن پڑھا آئے اب ہم ایک اور سچائی بتاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ نر ہلکا سا بلیک ہوتا ہے اور مادائیں بھوری ہوتی ہیں لیکن نہیں اب دیکھو سب کے سینگ ہیں سر پہ کیونکہ سینگ مادا کے بلکل نہیں ہوتے صرف نر کے ہی سر پہ سونگ ہوتے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ویسک ہوتا ہے پوری طرح ویسک ووسنر کا کلر بلیک ہونا سروع ہو جاتا ہے باقی بھورے رنگ میں بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی نری ہی ہوتے ہیں لیکن وہ ویسک نہیں ہوتے بچے ہوتے ہیں تو ویڈیو اچھا لگے بچے ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں